حدیث قَالَ عُمَرُ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لُحَمَا إِنَّ نَبِيَكُمْ قَدْ قَالِ إِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرْفُعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَمَوْرِ آخَرِينَ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمانے ہیں اے سنو اما سنو إِنَّ نَبِيَكُمْ قَدْ قَالِ تمہارے نبیے کہہ گئے ہیں کہ اِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَوْ بِيَاتَرِينَ کہ اللہ اسی کتاب کے ذریعے تمہیں بلند کرے گا اور دوسرے لوگوں کو اسی کتاب کی وجہ سے نیچے گراتے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ اوپر سے آیا اِنَّ نَحْمُ نَزْدَنِسَ اوپر سے آیا اب ظاہر ہے کہ اس کو پکڑ دو تو اوپر ہی جاؤ گی بلند ہی ہوگی بلند جگہ سے آیا چھوڑو گے تو ظاہر ہے کہ پستی تمہارا مقدر تو بننے والے پستی کا تحت سرہ تمہارا مقدر بننے ہی تو اِنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَرْفَعُ بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَضَوْ بِيَاتَرِينَ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو بلند کرے گا اونجھے اٹھائے گا اور اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو پست کر دے گا جب تک لوگ اس کتاب سے جڑے رہے گہرا ربت رہا تب تک اللہ تعالی نے انہیں بلند رکھا یہاں تک کہ مامون رشید آدم اس کا حارون کا بیٹا ہوتا ہے حارون رشید کا اتنا باد جبرون اور اتنا عزیل شاہ پاشا گودھ رہا ہے وہ قیسر پستنطنیہ کو جب خط لکھتا تھا جانتے کیسے لکھتا تھا یا کلبر روم اے روم کے پتے اس کے جبرون کا اور اس کے شان کا آدم یہ تھا کہ تیسر پستنطنیہ کو جب خط لکھتا تھا تو یوں لکھتا تھا یا کلبر ہوت ڈاگ آف روم اے روم کے پتے کیا جبرون تھا تب ہی تو شاہر نے جنجلا کر کے کہہ دیا ہمارے سر کی بھٹی دو روپیوں پر تنس نہ کر ہمارے تاج اجائی گھروں میں رکھیں کہ یوں تو سچو جیسا ہے کہ پہلے جن سروں پر تاج ہوا کرتے تھے آن وہ اجائی گھروں میں اور مسلمانوں کا حال بد سے پتہ ہوتا چاہ جا رہا ہے اللہ میں نے کہا لیا اللہ پر بہت اچھا کہا رہا ہے خار از محجوری قرآن شدی شک و سنجے گردیش دوران شدی اے جو شب نمبر زمیوں پتندئی در بغل بھائی کتابی زیدہی وہ تیر یہ قرآن کو جھوڑ دینے کی وجہ سے تو ضروری لخار ہوئے خار از محجوری قرآن شدی کی قرآن کو جھوڑ دینے کی وجہ سے تو ضروری لخار ہوئے اے جو شب نمبر زمین پر زمین اے وہ قوم جو زمین پر شب نمبر کی طرح پڑی ہوئی ہے اور اخیار آدھائے اسلام سے پاؤں درے پچھل رہے ہیں افسوس اور حیرت تو اس بات پر رہے گی ایسی قوم کو لوگ پچھل رہے ہیں شب نمبر سمجھ کر کے زمین پر پڑی ہوئی ہے جس کے بغل میں ایک زندہ کتاب ہے در بغلداری کتابیں زندہی اور اس زندہ کتاب کو بغل میں رکھنے والے کتاب مردہ کیسے ہوئے اے جو شب نمبر زمین پر تندہی در بغلداری کتابیں زندہی زندہ کتاب کو لے کر کے بغل میں رکھنے کے بعد تمہاری حالت اس سپورس اور شب نمبر کی طرح اور یہی وجہ ہے تو قرآن حقیم نے ہی جگہ اپنے آپ کو روح کہا ہے اللہ نے فرمایا اے ہمارے حبیق ہم نے آگ کی طرف روح ہوئی کی ہے یہ کتاب نہیں ہے یہ روح روح کا مطلب جا ہے جب تک بطن میں روح رہتی ہے تک تک آدمی آدمی ہے میں ہوں میرا مال ہے میرے بچے ہیں کیا ہے جب تک یہ روح بطن میں رہتی ہے نکلنے کے بعد جلدی سے اسے لے جاؤ دفن کرو اس کو زیادہ دیر میں گھر میں نہ رکھو کئی سڑھ نہ جائے بدبولہ آنے لگے اس کا مطلب یہ ہوئے ایک بڑھا جی کو غریب رکھتا قرآن حقیم نے جس معاشرے میں آجائے معاشرہ ملنا جس گھر میں آجائے جس ملک میں آجائے ملک زندہ میں ایک بڑی حجب و غریب بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں اس قرآن کے چند حصوں کے اوپر جن ممالک کے اندار عمل ہو رہا ہے آپ دیکھئے ریب کے کیس زیرو کے درجے میں چوری چوری کا معاملہ کو ایسا ہے ازان ہوتے ہی لوگ دکانے کھولی چوڑ کر کے ملچن کی طرف بھاگتے آدمی کسی کو قدل کرنے کے بعد جو سوچتا ہے تو پہلے دس بار پلاننگ کرتا ہے چور چوری کرنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو دس مطور سوچتا ہے کہ چوری کروں کہ نہ کروں زانی کو سنگساس کر دیا جاتا ہے سریاں پھاسی دی جاتی ہے تو جن کے ممالک میں قرآن کے چند احکام و قوانین پر عمل ہے آپ دیکھیں گے کہ ان ممالک میں جرائی کی شراب بے حق کم ہے ساری کوششیں دیگر ممالک میں ناکام اس وجہ سے ریب کے کیسوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے بدکاریوں کے کیسوں کے اوپر شراب کے اس پر کسی بھی گناہ کے کیس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے وہ حکومت ہے جہاں قرآن حکیم روح ہے تو میں کہہ رہا کہ روح ہو رہا ہے معاشرے میں آجائے تو معاشرہ زندہ سوسائیٹی میں آجائے گھر میں آجائے گھر زندہ ملک میں آجائے ملک میں آجائے اور اگر فرد میں آجائے تو فرد زندہ اور نکل جائے آدمی چلتی تلاش کے سورہ پشتے ہیں معاشرہ مردہ فرد مردہ سماعہ مردہ سوسائیٹی مردہ تو قرآن روح بن کر جائے اب اگر آپ کو زندہ ہی مقنوع ہے تو قرآن حکیم سے اپنا راق استوال دیجئے پر جائے موسیقی